ویروت پردرشن کی یہ تصویریں جوشی مت جلے کی ہیں جہاں بھو دھساپ سے پربابت لوگوں نے پرشاسن کے خلاف خلا بول دیا ویروت کر رہے ان لوگوں کی ناراضگی پرشاسن کی بے رکھی کو لے کر ہے لوگوں کا روپ ہے کہ جوشی مت میں بھو دھساپ کے بعد پرشاسن نے ان کے گھروں کو تو خالی کرا دیا لیکن ابھی تک ان کے رہنے کے لیے ویوستہ نہیں کی گئی ہے آبدہ میں بے گھر ہوئے لوگ جیسے تیسے اپنا گزارہ کر رہے تھے لیکن جیسے ہی انہیں خبر ملی کہ ان کے گھروں کا بجلی پانی کنیکشن کاٹنے کے لیے پرشاسنیک عملہ یہاں پر پہنچا ہے تو ان لوگوں نے پرشاسن کے خلاف مورچہ کول دیا لیکن اپنے والے آگے جو بردستی کر رہے ہم سے اب بچوں کو پی پتیا سے ہم بھرنے پہ بیٹھ جائیں ہاں یہاں پہ بیٹھ جائیں گے وہ آگے جب بردستی کی یہ لیاکتا ہے موسیقی 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 پرشاسن پہلے ان کے رہنے کے لیے دوسرے گھروں کا انتظام کرے اس کے بعد ہی ان کے پرانے گھروں کا بجلی اور پانی کنیکشن کاٹا جائے موسیقی 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 لیکن لوگوں کے بھاری ویروت کے بعد انہیں بیرنگ لوٹنا پڑا جوشی مٹ میں سرکار نے پربھاویت لوگوں کے رہنے کے لیے دھاک کے پندرہ پری فیب بنائے ہیں لیکن یہ فیب پربھاویت کشیتر سے کافی دوری پرستی تھے لوگوں کا کہنا ہے کہ جوشی مٹ میں پی اے سی کی بھومی سرکشت ہے یہاں پر پری فیب بنائے جا سکتے تھے انہوں نے پرشاسن پر پیسوں کی بربادی کاروپ لگایا موسیقی 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 بھودہ صاحب سے پربھاویت لوگوں کا آروپ ہے کہ انہیں جنوری مہینے کا کرایا نہیں ملا ہے کرایا نہیں ملنے سے زیادہ تر پربھاویت لوگ دراروں سے کشتی گرست اپنے مکانوں میں واپس لوٹ آئے ہیں یہ لوگ جان جوکھی میں ڈال کر یہاں رہ رہے ہیں حالانکہ پرشاسن نے ان کشتی گرست گھروں کو کالی کرانے کے آدیش پہلے ہی دے دیئے تھے پرشاسن کا دعویٰ ہے کہ آبدہ بربھاویتوں کو اب تک 40 کروڑ روپے کا محافظہ دیا جا چکا ہے پرشاسن نے جو سیمکت میں بھودہ صاحب سے بربھاویت 190 گھروں کی سوچی اور جل سنستان کو دی ہے یہ وہ بھون ہے جن کے محافظے کا بھکتان سرکار نے کر دیا ہے اب ان گھروں کا بجلی اور پانی کنیکشن کاٹنے کے آدیش پرشاسن نے بجلی اور جل ویباک کو دیئے ہیں ادھیکاریوں کے مطابق اب تک 48 گھروں کے بجلی کنیکشن اور 34 گھروں کے پانی کنیکشن کاٹے جا چکے ہیں ایک طرف پرشاسن بھودہ صاحب سے پربھاویت لوگوں کو مدد اور محافظہ دینے کا دعویٰ کر رہا ہے تو وہیں دوسری اور یہ پیڑیت لوگ پرشاسن کے عبیوستاؤں کے خلاف کھل کر اپنا بیروت جاتا رہے ہیں پربھاویت لوگوں کے بھاری بیروت کو دیکھتے ہوئے فیلحال تو پرشاسن نے بجلی اور پانی کنیکشن کو کاٹنے کا کام روک دیا ہے لیکن کیا آگے بھی پرشاسنی کملے کو اسی طرح لوگوں کے بیروت کا سامنا کرنا پڑے گا دیکھنا ہوگا کہ علادیکاری لوگوں کی نرازگی کو دور کرنے کے لیے کیا قدم اٹھاتے ہیں شریشت اتراخن پر خبروں سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں پیل آئیکن دبائیں اور دیکھتے رہیں شریشت اتراخن